ہلو فرینز ویلکم ٹو مائی چینل احمد ویوز میرا نام احمد باز ہے اور میرا نام سلمان ہے تو فرینز آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خطرناک پرائم منسٹر عمران خان روزت تو آج خطرناک سلمان بھئی ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ اس کا آج خطرناک دیکھیں گے کہ کیسے خطرناک ہے تو میرے خیال میں آج جو ٹاپک ہے ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ٹائٹل بھی خطرناک ہے ٹائٹل بھی خطرناک ہے خطرناک عمران خان روزت تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں عمران خان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یا وہ مطلب کیا خود کہہ رہے ہیں یا جو بھی ہے ویڈیو دیکھ کے بھی پتا چلے گا ٹائٹل سے بھی پتا لگ رہا ہے لیکن ویڈیو تو دیکھنی پڑے گی صحیح بات ہے تو فرینز ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دی اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کچھ خطرناک ہونے لے بس یہی حالت ہے آج کل عمران خان کی بھی بندہ جہاں بھی جاتا ہے اپنے سواغت کے لیے خود ہی مالائیں لے کر جاتا ہے کیونکہ دوسرا تو کوئی اس کا سواغت کرنے سے رہا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں کیونکہ بھائی عمران خان ستا میں آیا تبدیلی کا یہ نارا دے کر کہ اب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان لیکن حقیقت اس کا ترجمہ ہے کہ اب آئے گا عمران مارے گا گریبوں کی گانڈ جاتے ہوئے کہے گا لوڑے پہ چڑے پاکستان اور اب تو یہ بندہ اتنا زیادہ پگلا چکا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطرناک بندہ ہی گھوزت کر چکا ہے اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں کیوں گورنمنٹ سے باہر ہونے کے بعد سر پر مسائل لے کر گھومے گا یا پچھوارے میں سیکھ رسید والے آدھے پاو کے بمب جو خطرناک ہوگا اور بھائی تجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پاکستانی آبام بھی اب اچھے سے جان چکی ہے کہ جو بندہ ستہ میں رہتے ہوئے خطرناک ہو وہ ستہ میں نہ ہونے کے بعد کتنا خطرناک ہوگا اور جو بندے کٹورا کھان کو اپنے ملکی کی سحالت کے باوجود اب بھی پسند کرتے ہیں لیکن میں تو دل میں رکھا ہوا ہے امران کھان کو اپنے مطلب گانڈ پھٹے تو پھٹے لیکن بکچو دی نہ گھٹے یہی حساب ہے کٹورا کھان کا کرجے کے بوجتلے جمین میں دھسے ہوئے ہیں مہنگائی نے گانڈ مار رکھی ہے ملک پورا گر بھی رکھا ہے لیکن بکچو دی آج جو سب سے سستہ ملک دنیا میں وہ آپ کا پاکستان ہے ہاں اتنا سستہ کہ لوگ ہوای جہاں سے ہگنے جا رہے پرائیویٹ کار سے موتنے پانی کی جگہ بلائیتی سیمپین پی رہے کھانا کھانے جا رہے پھائیو سٹیار ہوتل میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستان اچانک سے اتنا سستہ کیسے ہو گیا کیونکہ بھائی امران کھان اب پچھوارے سے پوٹی کی جگہ سونا نکال رہا ہے اور سوسو کی جگہ پیٹرول تو اب پاکستان میں مہنگائی ختم بھائی پاکستان میں کچھ سستہ ہو نہ ہو لیکن سب سے سستہ ہوا ہے اس کا نشان جس دن یہ سستے نسے کرنا چھوڑ دے گا اس دن ملکی کی حالت خود ہی سدننی شروع ہو جائے گی کیونکہ بھائی ابھی تو سچائی یہی ہے اب جب سب کچھ اتنا مہنگا ہی ہے تو پاکستان میں سستہ کیا ہے تو بھائی اس کا جواب بھی انہی لوگوں سے جانتے ہیں نئے پاکستان میں کونسی چیز سستی ہوئی ہے اگر سستی ہوئی ہے نا تو آدمی کی موت ہوئی ہے لیکن اس سب کے بعد بھی کٹورا کھان کی بکچودی ختم نہیں ہوتی اس کے اندر ہم کرزے دے رہے ہیں نوجوانوں کو مطلب جو بندہ اب تک دوسرے دیسوں سے کرزہ مانگتا پھر رہا تھا آج وہ بندہ بھی بات کر رہا ہے کرزہ دینے کی مستجوک مرہ بھائی جہاں انہیں دیسوں میں نیتا بات کرتے ہیں نوجوانوں کو روجگار دینے کی بھائی یہاں تو چتیاپا ہی الگ ہے یہاں نیتا بات کرتے ہیں کرزہ دینے کی مطلب کٹورا کھان چاہتا کیا ہے اس کی طرح پوری آوام بھی کرزے تلے دب جائے اور بھائی کرزہ جتنی تو پورے پاکستان کی مہینے بھر کی انکم نہیں ہوگی اس سے کہیں زیادہ روپیہ تو بندوں کو کرزہ چکانے میں دینا پڑتا ہے پچھلے ایک سال میں ہر مہینے ہمیں دو ارب ڈالر کا کرزہ لینا پڑا ہے پاکستان کی اس حالت کے بابجور یہ کرزہ چکاتے کیسے ہیں تو بھائی سمپل ہے کٹورا کھان کو ایک کرزہ چکانے کے لیے دوسرا کرزہ لینا پڑتا ہے ہم جو کرزوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں اس سود کو دینے کے لیے ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں اور بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ ستہ میں آنے کے بعد ہی بھیک مانگنا سیکھا ہو بندہ بہت ہی پرانا بھیکاری ہے جب یہ ستہ میں نہیں تھا تب بھی یہ دوسرے دیسوں سے چندہ پٹول میں جاتا تھا جس کا کھلاسہ خود کٹورا کھان نے کیا ہے بندہ اتنے بڑے لیجنڈ نسرت فتہ علی کھان کو ویدیش بھی اس لیے لے جاتا تھا تاکہ فند اکھٹیا کر سکے ناکہ ان کی سنگنگ کی وجہ سے آخر کوئی بندہ اتنا مطلبی کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ اکلوتا قصہ نہیں ہے اگر عمران کھان کا اتحاس قریدہ جائے تو ایسے اور بھی کئی قصے ہیں جن کا سہارا لے کر کٹورا کھان اکثر اپنی آوام کو چوتیا بناتا رہتا ہے میں جب سکول میں تھا تو تب پاکستان ایشیا میں سب سے تیزی سے ملک وہ آگے بڑھا بھائی اس کی بکچودی کے حساب سے جب میں نے جوڑا گھٹایا گناہ کار کیا اور اس کے بعد جب بھاگا کار کیا تو ریجلٹ نکل کر آیا کہ اس کی سکولنگ کے ٹائم سار رہا ہوگا انیس سو پیسٹ انیس سو ستر کے آس پاس جس سمیہ کی یہ بات کر رہا ہے کہ ملک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور حقیقت اور یہ بندہ یہی نہیں رکا ابھی اور سنو ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے سکولوں کے اندر ملیشیا سے شہزادے آیا پڑھتے تھے ملیشیا سے سارے لوگ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے ہماری ڈگریز ساری دنیا میں مانی جاتی تھی بھائی اس بندے کو میں کیا بولوں سالہ اس کی بکچودی صحیح نہیں جاتی ایک طرف بندہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ ملیشیا اور ملیشیا کے سہزادے پاکستان پڑھنے آتے تھے پاکستانی ڈگریز دنیا میں مانی جاتی تھی اور دوسری طرف یہی جھوپڑی والا خود اپنا دیش سوڑ کر لندن پڑھائی کرنے گیا تھا اب بھائی جب پاکستانی ڈگری کی اتنی بیلیو ہی تھی تو لندن کیا چرس بھوکنے گیا تھا بھائی لندن میں لیے ہوئے اچھ کوٹی کے چرس کا ہی اثر ہے جو کٹورا کھان کا دماغی سنتولن بگڑ گیا کبھی یہ روپے کی جگہ لوگوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو کبھی ایک سال میں بارہ موسم بولتا ہے بھائی یہ وندہ سال کی جگہ ایک مہینے میں بھی بارہ موسم بول دے تو بھی کم ہے کیونکہ یہ تو ویسے بھی اپنے الگ ہی موسم میں رہتا ہے اب بھائی کٹورا کھان سے کوئی پوچھے کہ پاکستان میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پاکستان نے کیا ایجاد کیا ہے سلیم گھٹکا اس کے علاوہ ہم نے کیا ایجاد کیا ہے اب عمران کھان کہے گا ہمارے ملک کی بڑی بدکسوطی ہے بھائی تو بس کر اور نہیں جہن سکتا تجھ کو تو دوستوں آج کے لئے ہم سی اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو سلوان بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ سب پوچھتے اس نے کہہ دی ہے کیا کہیں گے باقی باتیں سیدھی ہیں باقی سال باقی تقریبا جوناب میں تو بینتا ہوں کہ ساری باتیں سچی کی ہیں صحیح بات ہے مطلب ایسا ہو رہا ہے یہ تو ماننے کی بات ہے ایسا ہی ہو رہا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے کرزہ لے رہے ہیں کرزہ لے کے پھر دوسرہ کرزہ چکانے کے لئے دوسرہ کرزہ اٹھا رہے ہیں صحیح بات ہے مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مہنگائی دیکھیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ بھی ماننے کی بات ہے اور عمران خان نے ملک کے لئے بہت بڑے جو تبدیلی کے وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیا تبدیلی تو آگئی ہے آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے صحیح بات ہے اس سے بڑی اور فوزی تبدیلی آگئی ہے اب بھی اور آ رہی ہے شاید آگئی بھی آتی رہے گی بس یار پاکستان کا بیڑا گھر کھوا پڑا ہے اس حوالے سے تو یار کچھ بس کہیں سے کوئی غائبی مدد یا کوئی امداد اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسے تو بس کام تمام ہے پاکستان کا تو فرینز ویڈیو دیکھ کے بہت اچھا لگا اور بہت انجوائیمنٹ ہی اس ویڈیو کے دیکھ کے اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ